السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابہا مثالی وقال جل وعلا فی مقام آخر کل نزلہ روح القدوس من ربک بالحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حمد و صلی اللہ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کے لیے ہیں مختصر ہم دو سالات کے بعد معزز سامین اکرام معززات سامیات سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ تعلیم اور علم کسے کہا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہر کتاب پڑھنے والے کو تعلیم حاصل کرنے والا کہا اور سمجھا جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہے تعلیم یہ لفظ علم سے مشتق ہے علم سے نکلا ہے علم سے تعلیم بنا ہے اور اسی سے تعلم بنا ہے علم والے کو آلیم کہتے ہیں اور اسی سے علماء بنتے ہیں یہ علم فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کا نام ہے باقی ساری کتابیں ہنر اور فن سکھاتی ہیں آپ غور کریں جو چیز علم ہے اس کو سیکھنے والا تعلیم علم ہے اور اس کو سیکھ لینے والا جس نے سیکھ لیا وہ آلم ہے اور جو چیز سیکھی ہے وہ تعلیم ہے جو عمل کیا ہے وہ تعلیم ہے اب علماء اور آلم کس کو کہا جاتا ہے انجینئر ہونا کوئی غلط بات نہیں لیکن کسی انجینئر کو عالم نہیں کہا جا سکتا جب اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا تو اس کا مطلب اس کے پاس ایک فن ہے علم نہیں ہنر ہے علم نہیں ڈاکٹر بننا کوئی بری بات نہیں لیکن ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کی وجہ سے عالم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہنر ہے آنکھ کیسے درست ہوگی میدہ کیسے ٹھیک ہوگا ہڈی کیسے جڑے گی یہ فن ہے ہنر ہے علم اور تعلیم نہیں جس طرح کوئی شخص ایک گاڑی کا مکینک ہے وہ صحیح کرتا ہے درست بناتا ہے اس کی خرابی کو ٹھیک کرتا ہے اس کو مکینک تو کہیں گے لیکن عالم نہیں کہیں گے عالم فقط اسی کو کہیں گے جو کتاب اور سنت کو جاننے والا ہو تو پھر تعلیم اور علم بھی فقط اسی کو کہیں گے جس کو پڑھ کے بندہ عالم بنتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ دعائیں سکھائی ہیں اور ان میں سے ایک دعا یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے پیغمبر علیہ السلام کہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ پیغمبر علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا جس میں وہ اضافہ کا سوال کر رہے تھے اور کون سا وہ اضافہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں کیا آپ کے پاس دنیا کی تعلیم نہیں تھی آپ کے پاس ریاضی میت کے سارے کلیے نہیں تھے آپ کے پاس سائنس کے فارمولے نہیں تھے آپ کے پاس اگر تھا تو فقط اللہ کا قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کے میں اضافہ فرماء علم فقط قرآن اور حدیث کا نام ہے اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں یا جتنی کتابیں ہیں سارے فن اور سارے ہنر ہیں کسی کو بھی تعلیم یا علم کہنا یہ ایک بہت بڑی خطہ اور غلطی ہے آپ غور کیجئے گا پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہم انی اس الوک علم نافع یا رب میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں تو وہ کون سی چیز تھی جو آپ مانگ رہے تھے اور جو رب عطا کر رہے تھے وہ فقط قرآن اور حدیث تھا جو آپ مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے تھے اس وجہ سے دنیا کی پڑھائی کو تعلیم کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے علم فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اسی وجہ سے آپ نے کہا مجھے اللہ نے استاد بنا کر بیجا ہے تعلیم دینے والا بنا کر بیجا ہے مجھے تعلیم سکھانے والا بنا کر بیجا تو آپ کیا تعلیم دیتے تھے فقط قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے پھر آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم روح زمین پر تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دنیا کے میار الگ ہیں دنیا کے بنائے ہوئے گریڈ الگ ہیں دنیا کے بنائے ہوئے سٹیٹس الگ ہیں فرمایا تمہاری سوچ اپنی جگہ تمہاری اقلیں اپنی جگہ تمہارے فکر اپنی جگہ تمہارے نظریات اپنی جگہ لیکن آسمان و زمین کے بادشاہ اور آسمان و زمین کے خالق و مالک اور ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور جو قرآن کو آگے سکھا رہا ہے آج بہت بڑا علمیہ یہ ہے جب چار رشتہ دار ملتے ہیں گفتگو ہوتی ہے عورتیں بیٹھتی ہیں مائے بہنیں بیٹھتی ہیں یا دوستو احباب بیٹھتے ہیں حال احوال پوچھے جاتے ہیں گفتگو ہو رہی ہے تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے سینہ تان کے فخر سے بتاتا ہے لارل گرامر سکول میں پڑھتا ہے یا پھر وہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے اب اس جملے پہ آکے ذرا تھوڑا سا اس کا ستائل اور کلمات کا چڑھاؤ بدل جاتا ہے اور ہلکا سا بولتا ہے حالان کہ ایسا نہیں ہے یقین جان یہ ساری تعلیمات اگرچہ جائد اور درست ہیں لیکن حقیقت یہ ہے خیر کم من تعلیمات قرآن وعلیمات تم میں سب سے بہتر وہ ہے ساری کائنات میں بہتر وہ ہے ساری انسانیت میں بہتر وہ ہے سارے سٹوڈنس میں بہتر وہ ہے ساری دنیا میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھ رہا ہے وعلیمہ اور جو قرآن کو سکھا رہا ہے یہ فرق کیوں ہے خدایہ کہا دنیا دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتی ہے دنیا دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھاتی ہے لیکن واحد صرف ایک انسان وہ ہے جو رب کی بتائی ہوئی کتاب پیغمبر کی سمجھائی ہوئی کتاب کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس ورہ سے وہ ساری انسانیت میں سب سے عالی اور افضل بن جاتا ہے کیوں وہ اللہ کا کلام آگے سنا رہا ہے یا سن رہا ہے قرآن پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے آپ غور کیجئے گا ایک روایت اور اس کے تقریباً آٹھ حصے روایت تو ویسے مزید تفصیلی ہے لیکن جو میرے انوان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کے آٹھ حصے ہیں اس ایک روایت کے اور کتنی جامع روایت ہے آپ اپنے اپنے گھروں کے اوپر غور کیجئے ہر گھر کے اندر سے دو تین چار پانچ افراد بچے گھر سے صبح صبح اپنا یونی فارم چینج کر کے تبدیل کر کے اپنا بیگ لے کر گھروں سے نکلتے ہیں ماں بڑی خوش ہوتی ہے باپ بڑا خوش ہوتا ہے میرا بیٹا سکول جا رہا ہے کالیج جا رہا ہے یونیورٹی جا رہا ہے تعلیم لے رہا ہے اور ایک بچہ ان میں سے قرآن پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہے یہ ہماری ایک بڑی بہت بڑی غلطی ہے جو بچہ ٹیلنٹ والا ہو ذرا سمیدار ہو ذرا ذہین ہو ذرا شارک ہو تو کہتے ہیں اس کو تو ہم میڈیکل میں ڈالیں گے اور جو بچہ ذرا کند ذہن ہو شرارتی ہو کابونہ آ رہا ہو کہتے ہیں اس کو مدرس سے ڈال دو پھولوی صاحب اس کو سمجھا کے رکھ لیں گے یہ ہماری سوچ ہے جو کہ سو فیصد غلط ہے آپ اس حدیث کے پہلے اس سے پہ غور کریں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الیلجنَّةِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا صَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الیلجنَّةِ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس روئے زمین کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کہتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلا دین کے علم کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ اپنے گھر سے نکل کے مدرسے کی طرف جا رہا ہے مستق کی طرف جا رہا ہے جتنے قدم اٹھا رہا ہے آسمان کے رب کا یہ دعویٰ اور وعدہ ہے لوگوں مت سمجھنا یہ صرف ایک مستق کی طرف جا رہا ہے یہ صرف ایک مدرسے کی طرف جا رہا ہے بلکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے جتنے قدم یہ چل کے قرآن سیکھنے کے لیے وقت تیہ کرے گا فاصلہ تیہ کرے گا اللہ اس کے اتنے قدم ہی اس کو جنت کے قریب کرتا چلا جائے گا اور اس کے اس سفر کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا اب چار نکلے ایک سکول میں گیا دو کالج میں گئے ایک یونیورٹی میں گیا اور پانچوان اپنے مدرسے کی طرف گیا اگرچہ پانچوں کا کام جائز ہے لیکن یقین جانیے ایک کے اوپر تمہارے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کا خرچہ بھی ہے لیکن اس کی تعلیم کا اس کے قدم کو اٹھانے کا اس کا گھر سے نکلنا اللہ کے ہاں کوئی وقت صرف ایک وہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا نبوت کی زبان کا حقدار بنا کہ اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا ہے صرف ایک باقی ہماری ضروریات ہیں جواز کی حد تک ہے لیکن یہ ہمارے اوپر دین کو سیکھنا فرض ہے اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہاں سے نکلا جنت کا راستہ تو آسان ہوا ہی ہوا لیکن آسمان والے رب نے اس کو کیا پروٹوکول دیا آئے دنیا کی تعلیم لینے والوں کو کوئی پروٹوکول نہیں جب پڑھ لے لکھ لے دنیا کے فنون لے لے دگریان لے لے اور بڑے عہدے پر پہنچ جائے پھر تھوڑا سا پروٹوکول ملتا ہے لیکن جب پڑھنے جا رہا ہے کوئی بچہ سکول جا رہا ہے کیا پروٹوکول ہے کالت جا رہا ہے کیا پروٹوکول ہے یونیمرشتی جا رہا ہے کیا پروٹوکول ہے کوئی پروٹوکول نہیں لیکن جب بچہ دین قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے نا تو بادشاہوں سے بڑا پروٹوکول ملتا ہے بادشاہ کیا ہے آج صبح بادشاہ ہے رات کو وہ فقیر ہے آج صبح بادشاہ ہے رات کو بادشاہ نہیں ہے اور بادشاہ کیا ہے اگر وہ بادشاہ بھی ہو تو اس کے لیے کلین بچھا دیے جائیں گے سڑکے ساف کر دی جائیں گی جب آئے گا تو گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی اور دنیا سمجھے گی ہم نے پروٹوکول دیا ہاں ہاں اس کے پروٹوکول کو سمجھو وَإِنَّ الْعَالِمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا رِضَلِّ تَالِبِ الْعِلْمِ جب قرآن کو سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے نورانی فرشتے جو زمین پر اترتے ہیں جنہوں نے کبھی رب کی نافرمانی نہ کی جو رب کے بڑے مقرب تھے وہ آسمان کے فرشتے لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں دنیا کلین بچھاتی ہے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں رِضَلِّ تَالِبِ الْعِلْمِ اس طالبِ علم کو راضی کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا کے رکھ دیتے ہیں یہ مقام صرف ایک انسان کے لیے ہے جس کے لیے انسان نہیں فرشتے پروٹوکول دیتے ہیں انسان نہیں فرشتے پروٹوکول دیتے ہیں اور پروٹوکول یہ ہے فرشتے اپنے نورانی پروں کو جھکا دیتے ہیں کون آ رہا ہے دین کا طالبِ علم آ رہا ہے قرآن کا طالبِ علم آ رہا ہے دو باتیں ہوئیں تیسرا حصہ جاویہ اس مدرسے میں پہن جاتا ہے مسجد میں پہن جاتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں پھر چوتھا پروٹوکول چار چیزوں کا پروٹوکول ملتا ہے وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتِم مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ حدیث ہے جو قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں کسی مسجد میں کسی مدرسے میں جمع ہوتی ہے اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا شروع کرتے ہیں اللہ ان کو چار انعام دیتے ہیں حفتہم الملائکہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں وَغَشِّتْهُمُ الرَّحْمَةِ آسمان سے رحمت ان کے اوپر برستی ہے اور اس کو ڈاپ لیتی ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان کے دل و دماغ پر اللہ سکون نازل کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں کا قرب ملتا ہے دل و دماغ کو سکون اور چین ملتا ہے رحمت ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے اور چوتھا سب سے بڑھ کر یہ ہے وَذَكَا رَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ ایک محفل ایک کلاس ایک مجلس ایک ٹویشن پڑھنے والے یا قرآن پڑھنے والے ایک جگہ پہ جب جمع ہوتے ہیں دنیا میں ایک مجلس لگتی ہے ایک کلاس لگتی ہے جس طرح دنیا میں ایک استاد ہے باقی شگرد ہیں ایک پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہے ہیں ایک سنا رہا ہے باقی سن رہے ہیں اسی طرح قیامت اسی طرح آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر بھی میرا رب ایک کلاس لگاتا ہے آسمان والا رب ان دنیا والے بچوں کا تذکرہ اپنے آسمان کے نورانی فرستوں کے سامنے کرتا ہے تذکرہ کرنے والا رب ہوتا ہے اور سننے والے فرستے ہوتے ہیں یہ چاروں چیزیں کعبے کے رب کی قسم دنیا کی کسی پڑھائی کے اندیے مختص نہیں ہے کہ جب بھی وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے آسمان سے فرستے اترے جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے جلو جماغ کو سکون ملے جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے آسمان سے رحمتوں کی برسات ہو اور ان کے تذکرے آسمان کا رب اپنے عرش پہ کرے یہ سیروس چاروں چیزیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہیں دنیا کے فن سیکھنے سکھانے والوں کے لیے نہیں ہیں حدیث کا چوتھا عصہ یہ ہے جب یہ پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر عالم من جاتا ہے وَإِنَّ الْعَالِمْ اس حصے پہ غور کی دیے گا اور اس کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے تفصیلی وقت درکار ہے وَإِنَّ الْعَالِمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عالم جب بن جاتا ہے آپ کو پتا ہے سمجھایا ہے عالم صرف اسے ہی کہیں گے جو دین کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے عالم کے لیے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جِتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جتنی زمین میں ہیں آپ اس جملے پر غور کیجئے گا آسمان میں کیا ہے آسمان میں کتنی مخلوقات میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا بیت اللہ کی سمت میں بلکل اوپر ساتھویں آسمان سے اوپر ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے اتنا بڑا ہے کہ ستر ہزار فریستے ایک وقت میں جا کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ایک مرتبہ باہر نکل آتا ہے ساری زندگی جب سے پیدا ہوا اور قیامت تک دوبارہ اس کی باری آتی نہیں ہے فریستے اتنے کتار میں لگے ہوئے ہیں کتنے ہوں گے فریستے آسمان کے کنارے آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا یا معشر الجن والانس ان استتعتم ان تنفذو من اکتار السماوات والارض فنفذو لا تنفذون الا بسلطان اے انسان تو کہتا ہے میں ترقی کی محراج پہ پہنچ گیا تو کہتا ہے میں نے بڑی تیذ رفتار سواریاں تلاش کر لی تو کہتا ہے میں نے تیذ رفتار سیارے اور راکٹ تلاش کر لیے اے جن تمہارا دعوی یہ ہے آنکھ چپکنے کے بل بھی تم ملکوں کا فاصلہ تیہ کر لیتے ہو آو تم رب کے آسمان کے کنارے سے باہر نکل کے دکھاؤ اے انسانو تم اللہ کے آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ جن بھی جمع ہو جائیں انسان بھی جمع ہو جائیں سارے مل کر پورا زور لگا کے آسمان کے کناروں سے باہر جا سکتے نہیں جا سکتے کتنے بڑے آسمان اتنے بڑے آسمانوں میں میرے آقا فرماتے ہیں چار انگلی کے برابر یعنی ایک چپا کے برابر بھی کوئی جگہ آسمان پہ خالی نہیں ہے آپ غور کریں پورا حال برا ہے لیکن ہر آدمی کے سامنے فٹ فٹ آدھے آدھے فٹ کی جگہ ہے وہ آسمان کتنا بڑا ہے اور اس آسمان میں ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں اے پیغمبر علیہ السلام تو پھر کیا ہے آپ نے فرمایا اِلَّا وَفِيْهَا مَلَقُنْ قَائِمْ اَوْ رَاكِ اَوْ سَاجِدْ پورا آسمان فرستوں سے برا ہے اور ہر فرستہ کھڑا ہوکے اللہ کی عبادت میں کوئی قیام میں کوئی رکوم میں کوئی سجدے میں کوئی تشہد میں بیٹا اللہ کی عبادت کر رہا ہے اتنے فرستے عربوں نہیں کربوں نہیں اس سے بھی بڑھ کر تعداد ہوگی میرے آقا نے فرمایا وہ سارے فرستے روح زمین کے رہنے والے انسانوں میں سے اس انسان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے بتلاو مجھے یہ مقام کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے یہ مقام کسی پروفیسر کے پاس نہیں ہے یہ مقام کسی تاجر کے پاس نہیں ہے یہ مقام کسی اداکار کے پاس نہیں ہے یہ مقام کسی کرکٹر کے پاس نہیں ہے یہ مقام اگر ہے تو قابعہ کے رب کی قسم صرف اسی کے پاس ہے جس کے پاس قرآن کی دولت ہے وَإِنَّ الْعَالِمْ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَادِ آسمان کی ساری مخلوقات جس کے لیے دعا کرتی ہے اس کو قرآن کا عالم اور حافظ کہا جاتا ہے صرف آسمان نہیں وَمَنْ فِي الْعَرْضِ اور جو زمین میں ہے زمین میں کیا ہے انسان ہیں پرندے ہیں جرندے ہیں حیوان ہیں حشرات ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں اتنی مخلوقات ہیں جن کی تعداد کا علم پوری دنیا مل کے نہیں لگا سکتی فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات زمین کی ساری مخلوقات جس کے حق میں دعا کرتی ہے اس کو قرآن کا طالب علم اور عالم کہا جاتا ہے اور پھر آپ نے مثال پیش کی حَتَّ النَّمْ لَحْ فِي جُحْرِحَا وَحَتَّ الْحِيطَانْ فِي جَوْفِ الْمَا یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں اور کسی انسان سے کبھی معنوس نہیں ہوتی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں چونٹیاں ہیں آپ ذرا کبھی غور کرنا اس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں کسی لائن میں چل رہی ہیں آپ راستہ روکو گے رکے گی نہیں راستہ بدل کے چل پڑے گی سوئے گی نہیں چلتی رہے گی اپنے کام سے کام رکھے گی میرے رب نے کہا میرے آقا نے کہا یہ زمین پہ رینگنے والی چھوٹی سی چونٹی بھی ہے نا اس کو دنیا کے بادشاہوں کا پتہ نہیں دنیا کے وزیروں کا پتہ نہیں دنیا کے مشیروں کا پتہ نہیں دنیا کے مالداروں اور تاجروں کا پتہ نہیں دنیا کے پروفیسوروں ڈکٹروں اور جینئوں کا پتہ نہیں اگر اس کی زبان بھی آسمان کی رب کی تعریف کے بعد بولتی ہے تو چونٹی اپنی بل میں بیٹھ کے کہتی ہے خدا یا روح زمین پہ جو تیرا قرآن پڑھنے والے ہیں اور دین سیکھنے والے ہیں ان سے جتنے گناہ ہوئے ہم کہتی ہیں کہ اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے وَحَتَّ الْحِيْتَانِ فِي جَوْفِ الْمَا پانی دریا سمندر اتنے بڑے سمندر اس میں تیرنے والی مچھلیاں جن کو کسی سے کوئی سروکار نہیں فرمایا پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اللہ کی تعریف کے بعد اگر اپنی زبان کھولتی ہیں اگر آسمان والے رب سے کچھ کہتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں اے اللہ جو تیرے دین کو سیکھنے والے علماء ہیں اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما عالم سے کتنی غلطیاں ہوں گی ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ عرب اس سے بڑھ کر کیا ہوں گی لیکن دیکھو اس کے لئے دعا کرنے والے کتنے ہیں مچھلیوں کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں ہے چونٹیوں کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں ہے پرندوں کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں ہے حیوانوں کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں حشرات کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں نباتات کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں جمادات کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں آسمان کے فرشتوں کی تعداد دنیا کو معلوم نہیں جب وہ سارے ہی کہہ رہے ہو خدا یا ہم تو اس سے یہ التدار کرتے ہیں کہ جو تیرے دین کا طالب علم ہے تو اس کو معاف فرما پھر میرا رب اسے معاف کیوں نہیں فرمائے گا اور پھر اس سے آگے میرے آقا نے تو کوئی عالم کی مقام اور فضیلت کی انتہا کر دی فرمایا سنو شاید تمہیں کوئی شک و شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں فرشتے کتنے ہیں انسان کتنے ہیں تمہیں ساری باتوں کا خلاصہ سنا دیتا ہوں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمْ عَلَى الْعَابِدْ كَفَضْلِ الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدْرْ عَلَى السَّائِرِ الْقَوَاقِبْ ایک عالم ہو اور ایک عابد ہو جاہل نہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا عالم کے مقابلے میں کیا آتا جاہل لیکن آپ نے عالم کا مقابلہ جاہل سے نہیں کروایا کیونکہ عالم اور جاہل کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا عالم کا مقابلہ عابد سے کروایا عابد کا مطلب کیا ہے نماز پڑھنے والا روضہ رکھنے والا زکاة دینے والا تحجد پڑھنے والا اشراق پڑھنے والا صدقات و خیرات دینے والا حج عمرے کرنے والا جس کو دنیا بڑا نیک سمجھے بڑا ولی سمجھے بڑا عالی سمجھے اور واقعہ تنوہ ہو نیک آدمی ہو جو عالم ہے اس کا مقابلہ عابد کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کی زبان سے یہ کیا ارے دنیا والوں سنو کفضل کمر لیلت البدر علی سائر کواقب رات کو آسمان پہ چمکنے والے تارے بڑے خوبصورت ہیں بڑے آلہ ہیں بہت چمکدار ہیں بڑا دل خوش ہوتا ہے لیکن جب چودویں رات کا چاند نکل آئے پھر ان تاروں کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا ایک تارہ نہیں ہزاروں تارے بھی مل جائیں ایک چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو عالم کی مثال قرآن پڑھنے والے کی مثال قرآن پڑھانے والے کی مثال چودویں کے رات کے چاند کی ہے اور عابد کی مثال آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی ہے جب آسمان پہ ستارے چمک رہے ہو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے لیکن جب چودویں رات کا چاند آ جائے اس چاند کے مقابلے میں ان تاروں کی حیثیت مدم اور ختم ہو جاتی ہے صرف قرآن کا طالب علم حدیث کا طالب علم شریعت کو سمجھنے والا پھر آپ نے دوسری مثال دی فرمایا لوگوں سنو وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى عَدْنَاكُمْ دوسری مثال یہ سمجھ لو ایک عالم ہو ایک عابد ہو ان کا اتنا ہی فرق ہے جتنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان کے درمیان فرق ہے عام انسان کروڑوں جمع ہو جائیں میں آقا کی عظمت کے اوپر مقابلے میں نہیں آسکتے کروڑوں عابد جمع ہو جائیں ایک عالم کے مقابلے میں نہیں آسکتے آقا نے عالم کو فضیلت اور مثال دی ہے چودھویں رات کے چاند کے ساتھ اس میں بھی ایک نکتہ ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو آگے دیتا ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں عالم بھی وہ عالم ہے جس کی روشنی اپنی نہیں وہ بھی روشنی سورج سے لے گا اور سورج کیا ہے یا ایجوہ النبیجو انہا ارسلناکا شاہیدن و مبشرن و نظیرہ و دائیاً الاللہ بی ازنہی و سراج منیرہ سراج منیرہ روشن چراغ اور سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سورج ہیں عالم چاند ہے جب تک وہ عالم اس سورج سے روشنی لے گا تب تک اصلی چاند رے گا جب تک وہ اصلی چاند رے گا جب تک وہ اصلی چاند رے گا دنیا کے عابض سے عالی مقام رے گا جب تک عالم اصلی چاند سے روشنی نہیں لے گا اس وقت تک وہ جب تک عالم اصلی چاند جو ہے اصلی سورج سے روشنی نہیں لے گا وہ نہ کام اور نہ مراد ہوگا عالم اسی کو کہا جائے گا جس کی روشنی آقا جیسے سورج سے آ رہی ہو وہ عالم بنے گا اور جو عالم بنے گا وہ ساری دنیا سے عالی اور افضل ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسی حدیث کے آگے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاء لَمْ يُوَرْ وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَاسَتُ الْأَنْبِيَاءِ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں آئے دنیا اپنے باپ دادا کی وراست کے اوپر لڑتی ہے جگڑتی ہے ایک دوسرے کے پیچھے مقدمات کی پیر بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ قتل و غارت تک بات پہن جاتی ہے خون کے رشتے خون کے دشمن بن جاتے ہیں فرمایا سنو اگر تم نے انبیاء کی وراست لینی ہے تو یہ قرآن اور حدیث ہے اور علماء ہی وہ ہستیاں ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں وَإِنَّ الْعَمْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُ دِيْنَارَا وَلَا دِرْحَمَا انبیاء نے درم و دینار نہیں چھوڑا پیسہ پراپرٹی نہیں چھوڑا انبیاء اگر چھوڑ کر گئے ہیں تو قرآن اور حدیث چھوڑ کر گئے ہیں اور جو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ نبیوں کا وارث بن جاتا ہے آج آپ کو یاد نہیں ہوگا اور مجھے علم ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے دادا کی دادا کی میرا دادا اور اس کا دادا جو تھا اس کی وراست میں سے حصہ ملا ہے لے سکتے ہو نہیں ہمیں تو دادا کے دادا کا نام بھی نہیں آتا ہوگا دادا کے دادا کی پراپرٹی اور جائدات کیا تھی ہمیں نہیں معلوم ہوگی اگر آج چاہتے ہو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی ساری دنیا کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست میں سے حصہ لینا چاہتے ہو وراست کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ صرف ایک چیز ہے رب کے قرآن کو آقا کے فرمان کو سیکھ لو سمجھ لینا میں نے نبیوں کی وراست اور آقا کی وراست کو حاصل کر لیا ہے اور میں ان کے وراست میں شامل ہو چکا ہوں یہ قرآن و حدیث کو سیکھنا یہ ایک روایت کا بڑا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا کتنا عظیم عمل ہے اب اس کو سیکھنے کے تین سٹپ ہیں ایک یہ ہے اوپر سے دیکھ کے پڑا جائے دوسرا ہے زبانی پڑا جائے تیسرا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا جائے پہلا صرف اوپر سے دیکھ کر پڑنا پہلا اوپر سے دیکھ کر پڑنا سیکھ لینا کہ قرآن کیسے پڑتے ہیں یہ سیکھنا بھی بڑا عظیم عمل ہے آپ نے فرمایا جس نے ایک حرب پڑا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کو میرا رب دس گناہ بڑھا دیتا ہے گویا کہ ایک حرف پڑھنے پر دس نے کیا پھر آپ نے جو مثال بیان کی ہے نا وہ لا جواب مثال بیان کی ہے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا علف لام میم تین حرف ہے ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے آپ نے یہ مثال کیوں پیش کی قرآن کا آغاز تو بسم اللہ سے ہو رہا ہے آپ بسم اللہ کی مثال دے دیتے قرآن کی سورت کا آغاز تو بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہو رہا ہے آپ وہ مثال دے دیتے وہ مثال نہیں دی علف لام میم کی مثال کا مطلب یہ تھا ارے تم قرآن کو پڑھنا سیکھو اور ایسے حروف اور کلمات اور الفاظ جن کا معنی بھی تمہیں معلوم نہ ہو صرف زبان پڑھ رہی ہو ترجمہ نہ بھی آتا ہو اس کو صرف پڑھنا ہی سیکھ لو اللہ تیرے پڑھنے پہ بھی ایک ایک حرف پہ تمہیں دس دس نیکیاں عطا فرما دیں گے نہیں سمجھا رہا نہیں معنی معلوم ہے صرف پڑھنا سیکھ لو نہیں تمہیں اس کا ادھر آکے یہ کہا کیا کہا جا رہا ہے میرا رب صرف اس کے پڑھنے کے اوپر ہی تمہیں دس دس نیکیاں عطا فرمائیں گے ہر بڑے انسان کے کچھ خاص اہلکار ہوتے ہیں کچھ خاص افراد ہوتے ہیں اور انسان کہتے ہیں اگر اس کو بات منوانی ہے نا تو فلان سے کہو وہ اس کا بڑا چہیتا ہے اس کا بڑا لادلہ ہے اس کا بڑا قریبی ہے اس کا بڑا خاص ہے اور پھر دنیا اس سے سفارش کرواتی ہے جانتے ہو آسمان و زمین کے مالک اللہ کا خاص بندہ کون ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته نبوت کی زبان کہتی ہے روگو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالی والے ہیں جو قرآن والے ہیں وہ در حقیقت اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں جب انسان قرآن سے تعلق جوڑتا ہے قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے قرآن سے ناکہ جوڑتا ہے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیتا ہے میرے آقا کہتے ہیں اب اس کا تعلق دنیا والوں سے نہیں اس کا تعلق دنیا بنانے والے سے جڑ جاتا ہے اہل القرآن جو قرآن والا ہے نا ہم اہل اللہ وہ اللہ مارا ہے وخاص صدر اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہے میرے آقا نے اسی وجہ سے کہا تھا اگر کوئی انسان فر فر پڑے تو ایک حرب پہ دس دس لے گیا اگر اس کو پڑنا نہیں آ رہا واللذیتہ تاہتہ جو آ آ کرتا ہے اٹکتا ہے بار بھار پڑتا ہے زبان اس کی لڑ کھڑاتی ہے بار بھار چھوڑ کرتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے فرشتو رکڑا اس کے لیے تم نے ہر حرب کے بدلے دس دس نیکیاں نہیں لکھنی بلکہ اس کے لیے ایک ایک حرب پہ بیس بیس نیکیاں لکھ کے رکھ دو کیوں یہ مشکت اٹھا رہا ہے نا یہ محنت کر رہا ہے نا یہ مشکل سے پڑھ رہا ہے نا اس کے لیے ذرا تھکاوت اور ذرا تھکن ہو رہی ہے نا اب یہ مشکت کے ساتھ اگر قرآن پڑھے گا اللہ اس کو بیس بیس نیکیاں دیں گے دنیا کی کوئی کتاب فر فر پڑھو دنیا راضی ہوتی ہے اگر اٹک کے پڑھو دنیا نراض ہوتی ہے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں آسمان والا وہ ہے جو دنیا کے اندر دنیا والا معاملہ نہیں کرتا اگر آلہ پڑھو تو دس نیکیاں ہیں اگر تم اٹک اٹک کے پڑھو تو اللہ تمہیں بیس نیکیاں عطا کرتا ہے اور اگر اس کے ساتھ تم نے اس کا حفظ کرنا شروع کر دیا حفظ کر لیا اور پھر اس سے تعلق جوڑ لیا فرمایا اکرہ الزہرہ وین لوگو دھو بڑی خوبصورت صورتوں کو پڑھا کرو اس کو سیکھو اس کو پڑھنا سیکھو اور پڑھا کرو اس کو کیا فائدہ ہوگا فرمایا روز قیامت مدانِ محشر ساری انسانیت انبیاء اولیاء شہداء سرہا اکیا ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے نیک اور برے ایک میدان میں جمع ہوگے جسم کے اوپر اپنے بدن کو ڈھاپنے کے لیے لباس نہ ہوگا پاؤں کے اندر جھوٹا نہ ہوگا سر پہ کوئی رمال اور کپڑا نہ ہوگا سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا گرمی کا عالم ہوگا آج حج کے موقع پر پندرہ بیس تیس لاکھ بندہ جمع ہو جائے انسانیت حبس کی وجہ سے کئی افراد فوت ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت گبرہت کا عالم کیا ہوگا یومت بدل الارض غیر الارض والسماوات آسمان بدل گیا زمین بدل گئی پاؤں کے اندر جھوٹا نہیں جسم پہ لباس نہیں سر پہ کوئی کپڑا اور چھت نہیں سورج ایک میل کے فاصلے پہ آیا انسانیت کی برمار ہے صرف انسان ہی نہیں جین بھی جمع ہیں صرف جین ہی نہیں فرستے بھی جمع ہیں صرف فرستے ہی نہیں پرندے بھی جمع ہیں درندے بھی جمع ہیں ساری مخلوقات جمع ہیں اتنا رس ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے اتنی انسانیت کے درمیان میں ایک انسان اپنے آپ کے اندر بے خبر کھڑا ہوگا اچانک 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 فرستوں پرندوں کا ایک جھنڈ اور لشکر آئے گا اور آ کر کروڑوں دنیا کے اندر سے ایک انسان کو پہچان کر اس کے سر پہ سایہ کر دیں گے اتنی انسانیت میں ایک انسان کا پتہ ان پرندوں کو کون دے گا آسمان والا رب دے گا نا پرندوں کا سایہ صرف ایک انسان پہ ہوگا ابھی پرندے آکے کھڑے کھڑے یا دنیا کا وزیر نہیں یا دنیا کا بادشا نہیں یا دنیا کا تاجر نہیں یا دنیا کا صدر نہیں تو پھر کون نے فرمایا دنیا کے اندر لوگو سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھا کرو جس نے دنیا میں ان کو سیکھا اس کو پڑھا اس کے ساتھ تعلق جوڑا یہ دونوں صورتیں ایک سورت جو ہے پرندوں کی شکل میں آئے گی ایک بادل کی شکل میں آئے گی روز قیامت اپنے پڑھنے اور سیکھنے والے کے سر پہ سایا کریں گی جو رب پچاس ہزار سال کے دن میں صرف دھوپ اور سورت کی تپش اس بندے کے لیے برداشت نہیں کر رہا وہ اللہ اس کو پکڑ کے جانب میں کیسے پھینک نہ برداش کرے گا گویا کہ یہ زمانت ہو چکی ہے اے بندے یہ تھوڑی سی دیر دھرا تو دھوب میں کھڑا ہونے والا تھا لیکن رب نے تیری تھنڈک کا انتظام کر دیا ہے بس تیری باری آنے کی دیر جنت کے دروازے تیرا انتظار کر لے اللہ کی قسم یہ مقام کبھی کسی دنیا کے سیکھنے والے کو نہیں ملے گا ہاں ہاں ساری دنیا کا بڑا سرجن ہو ساری دنیا کا بڑا سائنس دان ہو ساری دنیا کا بڑا تاجر ہو ساری دنیا کا بڑا پروفیسر ہو دنیا اس کے نام کو جانتی ہو اس کے بنائے ہوئے قوانی اس کے بنائے ہوئے فرامان اس کے بنائے ہوئے معاملات ساری دنیا میں چلائے جا رہے ہو لیکن اگر وہ دنیا والا ہے قیامت کے روض اس کو پہچانے کا بھی کوئی نہیں اور جو قرآن کو سیکھنے والا ہے قرآن کے ہوا ہے پھر قیامت کے دن جب رب کے پاس آئے گا میرا رب کہیں گے چل جنت میں چلا جا عام جتنے بھی جنتی ہوں گے ہر ایک کا درجہ تیہ شدہ ہے تیرا یہ مقام ہے تیرا یہ مقام ہے تیرا یہ مقام ہے ہر ایک حد تا شہید اس کو سو درجے ملنے ہیں لیکن اس کا بھی درجہ تیہ ہے یہ تیرا سو درجے والا مقام ہے یہاں تک اس سے اوپر نہیں اس سے اوپر نہیں اس سے اوپر نہیں لیکن جب حافظ قرآن آئے گا میرے رب کہیں گے یہ جنت ہے یہ دروازے ہیں یہ سیڑھی ہیں یہ درجات ہیں اقرا ورتک دنیا کے اندر گریڈ لینے کے لیے دنیا کے اندر سٹیٹس کے لیے دنیا کے اندر آلہ گریڈ آسل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے اور جب نوکری کے اندر گریڈ بڑھ جایا کرتے تھے مبارک بادے ملتی تھی لیکن حافظ قرآن تیری عظمت پہ سلام تیری کیا مقام ہے میرا رب کہے گا یہ جنت ہے اور تُو ہے تیری مرض یہ جتنی جنت لینی ہے لے لے ایک را ور تک پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا آج تیری قدموں کے اندر تیری ٹانگوں میں تھکاوت نہیں آئے گی آج تیرا سانس نہیں پھولے گا آج تُو گھبرائے گا نہیں آج تُو بولے گا نہیں اب تیری مرضی ہے آہستہ آہستہ پڑھ یا تیز تیز پڑھ تیری مرضی ہے ٹھیر ٹھیر کے پڑھ دہرہ دہرہ کے پڑھ بار بار پڑھ پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت آئے گی سامنے دیکھنا جنت کا دروازہ کھل کے تیرا مقام آئے گا جتنے انچے جاتے جاؤگے اتنے رب کے قریب ہوتے جاؤگے اور جہاں تم پہنچوگے اگر تیرے والدین تجھ سے بھی اوپر ہوئے تو تمہیں اس سے بھی اوپر کر دیا جائے گا اگر والدین نیچے ہوئے تمہیں یہاں رکھ کے والدین کو بھی بلا کے تیرے ساتھ انچا محل عطا کر دیا جائے گا میں نے پڑھا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر امی آئیشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی انہا اس حدیث کی شرعہ میں کہتی ہے لوگوں سنو میں نے آقا کے فرامین کو پڑھا میں نے پیغمبر کی احادیث کو سنا میں نے قرآن کے اورات کو دیکھا امی ایسا کہتی ہے میں نے نمازیوں کے دراجات کو دیکھا میں نے صدقہ کرنے والوں کے دراجات کو دیکھا لیکن قابعہ کے رب کی قسم جنت میں سب سے اونچا محل نبیوں کے بعد اگر مجھے کسی کا نظر آیا ہے تو قرآن کے حافظ کے نظر آیا ہے کیوں میرے رب نے اس کے لئے درجہ خاص کیا ہی نہیں اس کو کہا تو جانے اور تیری جنت جانے جہاں تیرا جی چاہے گا قرآن ختم کر کے رکھ جانا وہاں تیرے سامنے جنت کے یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا ان ظالموں نے ان کے لباس کو بھی اتار لیا تھا آگ میں بغیر لباس کے پھینکا گیا روز قیامت سب سے پہلے جس کو لباس ملے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اس وقت لباس کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہوگی جہاں نبیوں میں سے سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو لباس ملے گا نا وہاں میرے رب حافظ قرآن کے والدین کو بھی بلائیں اور ان کو کہا رہے گا اللہ ان کے والدین کو بھی جنت کے اندر سے ریش میں لباس منگوا کے اس کے والدین کو پہنا دے گویا کہ یہ کہہ دیا گیا جس کو جنتی لباس پہنا آیا جائے وہ جہنم میں جا سکتا نہیں جا سکتا گویا کہ کہہ دیا گیا جنت تمہاری بھی پکی ہے تیرے بچے کی بھی پکی یہ حفظ قرآن مومن الگ مجرم الگ مسلمان الگ کافر الگ مومن الگ منافق الگ آئے دنیا میں اپنا اپنا سٹیٹس بناتے تے نا روز قیامت بھی سٹیٹس بنے گا نبیوں کی صفے بن جائیں گی اولیاء کی صفے بن جائیں گی شہداء کی صفے بن جائیں گی اکیہ کی صفے بن جائیں گی صالحین کی صفے بن جائیں گی صدیقین کی صفے بن جائیں گی سارے نیک الگ وامتاظ الیوم ایوہ المجرمون اوہ مجرمون آج مومنوں سے الگ ہو جاؤ اس وقت چہرے بھی سفید اور سیاہ ہو کے فرق ہو جائے گا جب سارے نیک الگ ہو جائیں گے تو میرے رب ان نیک وں میں سے بھی کہیں گے فلا 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 چلو تم بھی یہاں سے نکلو یا رب میں جی ہاں تم اللہ میں تو تیرا قرآن سیکھنا سکھانے والا بندہ تھا پہلے تو تُو نے مجرم الگ کیے منافق الگ کیے کافر الگ کیے فاسق الگ کیے میں کالے گا ہاں ہاں نکلو ندرہ جب وہ سارے الماہر بالقرآن جو قرآن کا ماہر قاری ہے قرآن کا ماہر عالم ہے قرآن کا ماہر مفسر ہے جو قرآن کو صحیح سمجھ نے والا ہے روز قیامت میرے رب اس کو نیکوں کی صفو سے نکالیں گے یا رب میں کدھر جاؤں گا کہا جائے گا وہ سامنے دیکھ جبرائیل کھڑے ہیں مکاہیل کھڑے ہیں اسرافیل کھڑے ہیں کرام بھرارہ کھڑے ہیں سارے نیک فرستے کھڑے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بھی گناہ نہ کیا تھا اے انسان تو ہے تو انسان لیکن تیری زبان پہ جاری ہوتا تھا میں رب کا قرآن آج تو انسانوں کی سبوں سے نکل کر سامنے فرستوں کی سبوں میں کھڑا ہو جا مطلب یہ ہے تیرے گناہ ہوں گے تیری غلطیا ہوں گی تیری نافرمانیا ہوں گی تیرے اندر کمیاں کتائیا ہوں گی لیکن تیری زبان پہ رب کا قرآن جاری ہوتا تھا دنیا دنیا کی کتابوں کو سیکھتی تھی سمجھتی تھی پڑھتی تھی یاد کرتی تھی تو نے رب کے قرآن کو پڑھا تھا تو نے رب کے قرآن کو سیکھا تھا تو نے رب کے قرآن کو سمجھا تھا اے انسان آج انسانوں سے نکل کر سامنے فرستوں کی سبوں میں کھڑا ہو جا دوسرے لفظوں میں سمجھو جس طرح وہ فرستے بغیر حساب کے جنت میں تو بھی اسی طرح بغیر حساب کے جنت میں جائے گا روض قیامت فرستوں کا ساتھ ملے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا دراجات کی بلندی ہوگی ہمارے پاس وقت ہے عمر کی قید نہیں چھوٹے ہو بڑے ہو بڑے ہو قرآن کے تینوں سٹیپوں کو تچ کرو اوپر سے پڑھنا سیکھو پھر اس کو کچھ یاد بھی کرو بقرہ احل عمران سے محبت کرو اور اس کو سمجھنا شروع کر دو قیامت کے دن کامیابی کامرانی اسی کے اندر ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ نے اور اپنی اصلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ مجھے